ہم لوگ بھی پہلے سمجھتے تھے کہ ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسان کی فلاہ اور اس کی نعمتوں اور اس کی خاطر توازوں کے لیے ہو رہا ہے لیکن یہ ایک مسکنسپشن ہے بہت بڑی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیے شہد ہے دودھ ہے وہ بھئی شہد تو جو ہے وہ شہد کی مکی اپنے بچوں کے لیے بناتی ہے وہ ہم کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے دودھ جو ہے وہ گائے وہ اپنے بچے کے لیے پروڈیوز کرتی ہے وہ ہم بھی جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جللہ شانہو نے انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ساری آیات نازل فرمائیں کہ انسان کو ہم نے پیدا فرمایا کس چیز سے پیدا فرمایا جلد بازی سے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کمزوری سے پیدا فرمایا وقد خلق اکم اتوارہ مختلف اتوار اور مختلف مراحل سے گزار کر اللہ جللہ شانہو نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر انسان پر اللہ جللہ شانہو نے بڑا کرم اپنا فضل اور احسان بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں قرآن پاک میں اللہ جللہ شانہو نے سر رحمان میں کتنی دفعہ ارشاد فرمایا فَبِيَيِّ عَلَىٰ اِرُبِّكُمْ عَتُكَذِبَانْ کہ اے جنہوں انت تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگئے کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگئے تو یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے زمین و آسمان ساری کائنات اس میں چاند سورج ستارے زمین پہاڑ پانی ندیاں نہرے اور پھل باغات میوے یہ جتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ احسان یاد بھی دلوایا اب یہ ملہدین کہتے ہیں کہ پہلی بات تو خدا کوئی ہے نہیں اور جو چیزیں ہیں یہ انسان کے لئے پیدا نہیں کی گئیں مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اپنا اپنا ذاتی مقصد جو ہے نا وہ لے پھر رہی ہیں مطلب سورج کو کیا ضرورت ہے کہ وہ روزانہ نکلے اور روزانہ غروب ہو دن اور رات کس طرح ہو رہے ہیں یہ دن اور رات کا بدلنا پھر ہواوں کا چلنا اور دنیا میں اتنی زیادہ آکسیڈن ہونا اور دنیا میں پانی کے اتنی زیادہ زخیریں موجود ہونا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہد ہے نا دیکھیں شہد کی مکیاں یہ شہد اپنے بچوں کے لیے بناتی ہیں اور ہم انسان کھا جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے نہیں بنایا بلکہ ان کے بچوں کے لیے بنایا اور دودھ جو ہے وہ یہ انسانوں کے لیے نہیں وہ گائے بینسیں ہیں اگر ہیں بکنیاں ہیں یا اونٹھنیاں وغیرہ ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے دودھ دیتی ہیں تو انسان پی جاتے ہیں انسان کہتے ہیں ہمارے لیے بنایا ہے حالانکہ آپ اگر دیکھیں کہ دودھ کی مقدار کتنی ہوتی ہے آیا اس کی ضرورت بھی جو بچڑا ہے گائے کا یا پھر بھینس کا جو بچہ ہے ان کی ضروریات اگر پوری ہوتی ہیں اور ساتھ کسی اور کی بھی پوری ہو جائیں اگر ان کی عقل یا ان کی تعلیم ان کو یہ سکھلاتی ہے یہ سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اپنی ذاتی مقاصد کے لیے ہیں دوسرا کوئی بھی استعمال کرے گا تو جیسے قبضہ گروپ ہوتا ہے تو یہ زبردستی جبرن حاصل کرے گا ورنہ یہ اس کے لیے نہیں بنی ہے تو پھر کائنات کے اندر کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ پائے گی کوئی جاندار زندہ نہیں رہ پائے گا کوئی کام ہو نہیں پائے گا مثال کے طور پر جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں تو مچھلیاں جو انڈے دیتی ہیں ان انڈوں کو بھی دوسری مچھلیاں کھا جاتی ہیں دوسرے جانور کھا جاتے ہیں اور جو بچے ان میں سے نکلتے ہیں یا جو بچے مچھلیاں دیتی ہیں وہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے دیتی ہیں تو دوسری مچھلیاں ان بچوں کو کیوں کھا جاتی ہیں اور اسی طرح جو جنگل کے اندر جانور ہوتے ہیں جیسے ہیرن ہیں زرافے ہیں یا پھر جنگلی بہنسے وغیرہ ہیں زیبرا وغیرہ جنگلی جتنے بھی جانور ہیں جو پودوں کو پتوں کو کھاتے ہیں تو یہ جو پودے ہیں یہ تو اس لیے وہ اپنا پھل بناتے تاکہ دوبارہ جو ہے اپنی جو زندگی ہے وہ چلا سکیں مطلب اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں تو یہ جو ہیرن ہیں یہ جو جاندار ہیں یہ کیوں کھا جاتے ہیں ان پودوں کو ان پتوں کو ان پولوں اور پھلوں کو اگر پھر یہ اگر یہ ہوگا تو پھر وہ پودے اور پتے اور یہ جو پھل ہیں یہ ان کے لیے پھر جائز نہیں ہوں کے کھانے تو پھر وہ کھائیں گے کیا جو جانور ہیں ہیرن اور اسی طرح اگر ہیرن جو ان کے اولاد جو ہوتی ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں یا خود ہیرن ہوتے ہیں ان کو جنگل کے شیر چیتے بھیڑیے لگڑ بگے اور یہ اس طرح کے جو جانور ہیں یہ کھا جاتے ہیں تو اگر یہ ان کو نہیں کھائیں گے تو وہ زندہ کیسے رہیں گے کس چیز کے اوپر وہ زندگی اپنی بسر کریں گے اگر یہ دیکھا جائے تو ہر چیز جو ہے وہ دوسری کو کھاتی ہے اور یہ قدرت کا قانون ہے یہ ایک قسم کا سائیکل ہے یہ چین ہے کہ مثال کی طور پر انسان اگر کسی چیز کو کھاتا ہے تو پھر انسان دوبارہ مٹی میں مل جاتا ہے پھر انسان کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں تو یہ ایک چین کی طرح ہے یہ تو ریسائیکل ہے یہ اس طرح کا چکر ہے کہ جس سے زندگی کا نظام چل رہا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو فطرت کے قوانین کو ماننے پر تیار نہیں ہیں ان کی لوجک ان کی عقل ان کو بتلاتی ہے کہ ہر چیز کو تہس نیس کر کے رکھ دو الٹا کے رکھ دو جو قدرت کے قوانین ہیں حالانکہ یہ جو سائنس سائنس کا رٹا لگاتے ہیں سائنس سائنس کے نام علاقتے ہیں سائنس یہی کہتی ہے کہ جو قانون ہے جس طرح چیز کام کرتی ہے اس کو اسی کے مطابق اس کے قوانین کے مطابق اس کے اندر رہتے ہوئے اس دائرے میں رہتے حدود میں رہتے ہوئے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو پھر کوئی چیز بنے گی یا ہم کسی چیز سے فائدہ اٹھا پائیں گے اگر ہم قدرت کے قوانین سے چھیڑ خانی کریں گے تو بجائے فائدہ ہمیں ملنے کے الٹا نقصان ہوگا اب ڈاکٹر اصدرات یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھی فاسٹ فوڈ ہیں یہ کہتے ہیں کہ آندہ ہم نکلی گوشت بنائیں گے کہ جس میں کسی جانور کو زیبا کرنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی پھر نکلی پودے نکلی غزائیں یہ نکلی غزائیں یہ جو ہمیں کھلا رہے ہیں کیمیکل نہ کر اس کی وجہ سے انسانوں کی زندگی ہمیں آ چکی ہے اور اتنا زیادہ انسانوں کی صحت پر اتنا نقصان پڑا ہے کہ ڈاکٹر ازاد کہتے ہیں کہ نئی نئی بیمارییں ایسی پیدا ہو رہی ہیں ہم حیران ہیں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ ان بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں کبھی ہم نے بوڑے لوگوں کو بھی ان بیماریوں کے اندر مرترا نہیں دیکھا تھا تو یہ جو دودھ ہے یہ بھی کیمیکل سے بنائیں گے پھر نکلی پھر گوشت بھی بنائیں گے پھر انڈے بھی بنائیں گے انڈے کیوں دیتی ہیں مرگیاں اور یہ جو جانور ہیں پرندے وہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے وہ ہم کھا جاتے ہیں پھر انڈے بھی مت کھائیں پھر گوشت بھی مت کھائیں پھر پودے اور پتے جو بیج وغیرہ ہیں یہ بھی مت استعمال کریں کیونکہ یہ تو آگے پودوں کی آگے دوبارہ زندگی کے لیے ریکاوری کے لیے تو یہ تو دوبارہ پیداوار اگانے کے لیے ہے یہ اس لیے تو نہیں ہم انسان کھائیں تو پھر انسان کیا کھائے گا پتھر کھائے گا پھر پتھر کو بھی ہم نقصان پہنچائیں گے ہر چیز جو بطیم مثال کے طور پر جو سام کے اندر زہر رکھا ہے اس کے اندر بھی فائدے ہیں جرمنی کا ایک ڈاکٹر تھا وہ کہتا تھا کہ میں دنیا کے اندر جتنی بیماریاں ہیں میں صرف زہر سے اس کا علاج کر سکتا ہوں کہ زہر کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں اور فائدے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو جو زہر ہے وہ بھی انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے نقصان بھی پہنچتا ہے ویسے ہر چیز میں فائدہ ہوتے ہیں ویسے نقصان بھی ہوتے ہیں لیے ہے لیکن اس سے انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے سورج نکلتا روزانہ لیکن اس سے تمام جانداروں کا فائدہ ہوتا ہے ورنہ یہاں تو ساری چیزیں جم کے برف بن جائیں اور زندگی یہاں پہ ختم ہو جائے تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ شہد جو ہے وہ تو ان کے بچوں کے لیے تھا مکیوں کے ہم کھا جاتے ہیں تو پھر یہ بترائیں کہ جہاں انسان ہیں اور جہاں پہ انسانوں کی عبادی ہیں وہاں پہ ہی زیادہ کیوں ہیں جنگلوں کے مثال کے طور پر جو قوتبِ شمالی ہے وہاں پہ انسانوں کی عبادی ہیں لیکن قطبِ جنوب جو جنوبی ہے جنوب کی طرف وہاں پہ انسانوں کی زیادہ عبادی ہیں نہیں اور وہاں پہ آپ جا کر چلاش کریں وہاں پہ شہد کی مکیاں آپ کو نہیں ملے گی شہد کی مکیاں وہاں پہ ہیں جہاں پر انسان رہتے ہیں انسانوں کی زندگی جہاں پر موجود ہو سکتی ہے وہیں پہ شاید کی مکھیاں وہاں پہ رہتی ہیں اپنے چھتے بناتی ہیں تو جہاں پر انسان بھی نہیں ہے وہاں پہ دوسرے جاندار بھی پلے نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور ہر چیز دوسری کو استعمال کرتی ہے اسی سے پھر زندگی کا نظام چلتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہر ایک کے لیے دوسری چیزیں بین کر دی جائیں بند کر دی جائیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے وَخُدَا وَلْحَمْدِ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْبِ